دوبائی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے اور آج عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیشگوئی پوری ہو کر اپنے نکتہ کمال کو پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریدنے والے امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کونوں پر قبضہ جمع لیا ہے اور ان کونوں سے لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے جس سے عرب ممالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب ہے دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زوال کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی ناظرین اکرام سعودی عربیہ اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سلاب آ چکے ہیں عرب کی سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرسبز بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے سعودی عربیہ گندم میں پہلے ہی خودگفیل ہو چکا ہے اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخر کار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصلیں لہلہائیں گی یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے قبائل مشرقین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجہ نہ کریں نال ایفیکٹری کے دوستو اس کی بہت بڑی مثال آج سے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھی ہوگی کہ دبائی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبائی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں اور بڑی شان کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شام میں اگر سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخری مارکہ ہوگا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ برما شام فلسطین کشمیر بہارت اور وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے عرض کی میری امت کے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اے مالک کچھ وقت بڑھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں یعنی ڈیڑھ دن اب میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اب ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تو یہ پندرہ سو سال بنتے ہیں اور آج تقریبا ہم چودہ سو بیس سال کے لگ بگ پہنچ چکے ہیں بعض اور احادیث میں زیادہ دن بھی ہیں لیکن میں نے ایک آلہ درجہ کے مفتی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ آج سے ستر سال بعد قیامت کے آثار مکمل ہو جائیں گے اب بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اب ہم بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں امت مسلمہ کٹ رہی ہے فرقے پر فرقے بن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت اور حضور کے صحابہ کو ماذا اللہ استغفراللہ برا بلا کہا جا رہا ہے قرآن سے دوری ہے دین سے دوری ہے نماز ختم ہو گئی ہے رشوت عام زنا عام چوری عام غنا عام گالی گلوج تو بلکل بڑی بات ہی نہیں لگتی نات کو گانا بنا دیا گیا ہے کافر کافر کی صدائیں چل پڑی ہیں اور کیا کیا دردے دل سناؤں بس دوستو وہ دن آنے والا ہے جب سفید لباس میں لپیٹ دیا جائے گا جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی جب سفید پھٹے بھر پڑے ہوں گے اور مسجد کے خادم آ کر غسل دے رہے ہوں گے جب فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ صاحب اثر کو چھوڑیں اب وقت چلا گیا اب بتائیں کیا کچھ لائے ہیں بس یہ سوچئے وہاں کیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کی اصلاح کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ کوئی ہماری اور آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ اختیار کر لے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گردوں اور آگے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ